بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام دوگئی میں جو ہے اس وقت بہار کا موسم چل رہا ہے اور کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ماشاءاللہ مدنی موسم یہ موسم واقعی میں مدنی موسم ہے کیونکہ اس میں نہ تو آپ کو سویٹر پہننا پڑتا ہے اور نہ آپ کو باریک کپڑے پہننے پڑتے ہیں نہ آپ کو پسینا آتا ہے نہ آپ کو سردی لگتی ہے خوشگوار موسم ہوتا ہے بہت ہی دل کو لپانے والا دل کو اچھا لگنے والا موسم ہوتا ہے اس طرح سے گرمی کی آب و تاب ہوتی ہے گرمی میں بندہ جو ہے وہ گرمی کی تپش میں جلتا ہے لو کی لپیٹ میں رہتا ہے اور گرمی کے اندر اس کے جو دن رہتے ہیں اس کے مقابلے میں ان موسم میں انسان جو ہے تھوڑا خوشی کے سانس لیتا ہے اور اپنے کچھ جو پل ہے زندگی کے وہ انسان اچھے بتا لیتا ہے اور ویسے بھی میں تو کہا کرتا ہوں کہ انسان کو بہرحال ہر موسم میں ہر موڈ میں ہر حال میں ہر جگہ پر اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ زندگی کو انجوائے کر سکے تو زندگی کو انجوائے کرنا یہی تو میں مقصد ہے اب انجوائے کرنے کا مقصد کوئی غیر یعنی کہ شرعی یا غیر قانونی یا غیر فطری کام کرنا نہیں بلکہ جائز اچھے اور نیک کام کر کے بھی بندہ کر سکتا ہے تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے جو بھی اس کے یعنی کہ کام ہو جو بھی اس کی سوچ ہو جو بھی اس کے کرنے کے یعنی کہ ارادے ہوں تو اس میں ہمیشہ مضبط پیلوں کو مدد نظر رکھے تاکہ منفی ذہن اور جو غلط چیزیں ہیں وہ اس کے دماغ میں نہ آئے تو اس طریقے سے پھر وہ جب آپ کی ذہن کی جو ذہن سازی ہے یا آپ کا جو ذہن ہے وہ مضبط ڈیریکشن میں چل پڑے گا تو مضبط ڈیریکشن میں چلنے کے بعد پھر آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑا قلبی سکون ملتا ہے کیونکہ مضبط طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ پھر لوگوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں تو ان کی منفی چیزوں سے بھی آپ جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ کوئی اچھا پہلو نکال لیں اور کسی میں کوئی منفی چیز نظر آتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے افسردہ ہوں پریشان ہوں آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اس کی اصلاح کر دوں چھلیے پھر اپنے اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں آہ ایک عرب امارات میں ہم جو رہتے ہیں دبائی میں تو اس کے اپوزٹ ایک کنٹری ہے کینیڈا تو کینیڈا میں کیا ہے کہ کینیڈا میں جب یعنی کہ برباریاں ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تو وہاں پر بہت پیک ہوتی یعنی کہ برف ہی برف ہوتی ہر طرف وہ لوگ وہاں کی سردید سے برفوں سے پریشان ہی رہتے ہیں جبکہ دبائی کے اندر جب گرمی اپنی آپ اتاب پر ہوتی ہے تو یہاں کی گرمی سے اور یہاں کی تپچ سے لوگ پریشان رہتے ہیں تو یہ اس مالک کا بس ایک اپنا نظام ہے اس کی مشیعت ہے اس کا سسٹم ہے اس کا یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ایک طرف گرمی کی پیک ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے سردی اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو بہرحال ہر ملک کے ہر دور کے ہر جگہ کے ہر شہر کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اپنے اپنے جو ان کے وہ ہے زندگی کے رہنے کے یعنی کے رہنسین کے طریقے ہوتے ہیں اور ان کے جو جیوگرافیائی لحاظ سے جو موسم ہوتے ہیں وہی ان کی جو یعنی کے پہچان ہوتے ہیں وہی ان کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے اب اس کو پسند کریں یا نا پسند کریں یا اس ماحول میں ڈھل جائیں یا گزارہ کریں بہرحال یہ سب جو ہے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اور یہ فطری چیزیں ہیں اس سے ہم آہنگ رہنا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو حبین شاہ اور ہمتن شکر گزار رکھنا چاہیے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پیارے نبی پر ہر پر لاکھوں درود و سلام